اس کے بعد سیکنڈ فیز آف امدولن شروع ہو چکا ہے جس میں ہم نے راشتر پتی جی کو گورنڈر کے ذریعے پھر بڑی بڑی پنچائتیں کر کے دھوان چارتر بھیجا تھا نمبر ون نمبر دو ہماری پچھلی تین میٹنگز میں ہم نے تیہ کیا تھا کہ پارلیمنٹ سیشن جب چلے گا بڑی پنچائت کریں وہ بڑی پنچائت کا نونے جا رہی ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ ایک تو لیچر نے امرہ ساتھ نہیں دیا اور دوسرا پنجاب میں بھی ایک حالات ایسے بنا دیئے گئے ہیں کہ وہاں ایک طرح کا کرفیون جیسی پرستی تھی اور پنجاب میں سے آنے والے بڑی قیمتی میں جو کساب تھے وہ شاید ان کو کامنیکیشن کی وجہ سے یا دوسری وجہ سے کتنے پہنچ پائیں یہ پتہ نہیں لیکن فرمی میرا انمان ہے کہ کافی گندی مرام جیلہ گراؤڈ پورا بھرے گا جس کو ہم تاکھی بڑی قیمتی میں سوچتے تھے وہ ایسے رہے گی کیونکہ الگ الگ جگہ سے لوگ آ لگیں ہمارے یہ جو کساب پنچائت ہے دلی میں آکے یاد دینا چاہتے ہیں کے اندر سرکار کو کہ تم ہم سے وعدہ کیے تھے ایم ایس پی کے اوپر ایک لیگل قانون بنانے کا اور اس کے لیے کمیٹی بنانے کا اسے اپنکر گئے اس کے بعد آپ نے وعدہ کیا تھا کہ پاور بل سٹیک ہورٹر کے ساتھ دسکس کر کے پھر لائے جائے گا وہ لے پارٹیمنٹ میں تو یہ جو ہم سے وعدہ خلافی کی ہے ہم اگل چنوٹی دینا ہے دلی سرکار کو کے اندر سرکار کو کہ آپ کو دیش کے کسانوں کے گصے کا یاد رہتا چاہیے اگر وہ بارڈرز میں آکے بیٹھ شکتے ہیں تو پورے دیش کا کسان آج ایک جھٹ ہو گیا سنیوکت کسان مورچہ میں اور سنیوکت کسان مورچے نے جو اپنے گیاپن دیا ہے آپ کو آجے مشل تینی جی ابھی بھی کیندری کیابنٹ میں بیٹھے ہیں ان کو کیوں نہیں برخواست کیا گیا ابھی تک اور دوہزہ تئیس لکھ آ گیا ہے چوبیس آئے گا اور ہم سنیوکت کسان مورچہ کی طرف سے مشن کرجہ مورٹی اور مشن ایم ایس پی ان مردوں کے ساتھ دوسرے مردے جو ہیں دیش کے کسانوں کے وہ لے کے دیش میں ایک بڑا اندرل کرنے جا رہے ہیں اور یہ مشن دوہزہ تینی مشن دوہزہ چوبیس یہ دیش کی تمام راجنیتی پارٹیوں کے لیے ایک چیلنج ہوگا ان کو اپنے اپنے منیفیسٹوز میں کسانوں کے مردے داننے ہوگی جو ہم رکھ رہے ہیں آج اور کسانوں کے مردوں کو سٹیٹس میں بھی اور کے اندر میں بھی ان کو حل کرنا ہوگا نہیں تو انہیں کسانوں کے گھسے کا جو ایک پورے دیش میں ایک بقامت کی طرح اٹھے گا یہ دوہزہ تئیس اور چوبیس میں سامنا کرنا پڑے گا ہمارا سنگوکت کسان مورچہ تیہ کیا ہے کہ کال بیس مارچ ہم دنلی میں مہا پنچیت کریں اور یہ ہمارا دوسرے ستر کا سیکنڈ پیج کا موبین شروع کر رہے ہیں آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا دیش میں سارے کسان سنگوٹہ نے کٹا ہو کے سنگوکت کسان مورچہ بنایا تھا جب تین کالا قانون یہ نانندہ مجیس سرکار نے پارید کیا تھا اور وہ قانون کے جاریے ہمارا دیش کا کسی کو برباد کرنا کسان کو کسان کو کورپوریٹ کو گولام بنانا کورپوریٹ کا ہاتھ میں جمین دینے کا بابستہ کرنا ریشن بابستہ کو برباد کرنا اور جو ہمارا جو کھیتی میں لانا جو کشان کا جو کھیتی ہے اس کو کورپوریٹ آئیزیشن کرنا یہ تین کانون کا ادیش تھا اس لئے پورا دیش کے کشان اس کے خلاب آواز اٹھایا آپ کو معلوم ہے اور ہزاروں کشان دلی آیا تھا اور سوائے ہم کو دلی گھوشنے نہیں دیا تو تب ہم بولا تھا جہاں رکیں گے وہاں بیٹیں گے اور ہم نیشنال ہائیوے بیٹھ گیا تھا تین سو آسی دن آپ وہاں بیٹھ معلوم ہے سات سو پچاس ہمارا ساتی سہید ہو گیا بہت تکلیف کے ساتھ مو آندولون کشان چلایا مگر اس آندولون کے دباؤ سے آخر میں انیس نویمبر کو نورین دموزی آچانک جیسا آیا تھا یہ آچانک ہی مویددہ کرنا مگر ہمارا کہنا ہے مویددہ کرنا یہ ہمارا بہت بڑا جائد تھا ہکری تھا ہم اس کو سواغت کیا کچھ جاپن بھی کیا پورا دیش میں مگر سات سات بتایا ہمارا اس کے ساتھ اور کچھ مانگ تھا اس کا کیا ہو گا ہمارا مکھا مانگ تھا ہمارا مکھا مانگ تھا ہمارا مکھا مانگ تھا ہمارا مکھا مانگ تھا کہ جو جھوٹے مقدمہ اس کو باپس لینا یہ سب ہمارا جو تھا اس میں کوئی بات نہیں ہم بلے اس کے فیصلہ ہونے کا بات ہی ہم اٹھیں گے تو انیس نویمبر کا بات نو ڈیشمبر ایک مہینہ بعد سرکار ہم کو لیکی پتر دیا اس کے جو آپ کا یہ سب جو مانگ ہے ہم اس کو نوٹ کیا ہے اور یہ مانگ کے بارے میں آپ صرف چرچہ کر کے اس کو سماغن کریں گے تو ہم سرکار پر بشواس کرنا تو شبابی کھیک سرکار ہے راستہ کا آدمی تو نہیں ہے جوروڑ اس کو لکھی دلیل کا کچھ کمت ہوگا ہم اسی کے آدھار پر شاموئی گروپ شام بند تو نہیں کیا شاموئی گروپ شام آندرون کو ستغن کیا تھا یہ ہم دیکھیں گے سرکار کیا آپ کرتے ہیں نہیں تو دوبار آندرون دو چلنا آج چودہ مہینہ ہو گیا سرکار کا نیت ٹوٹا نہیں خود چٹی دینے کا بات بھول گیا تو یہ جو جملہ واجی ہے وعدہ میں باتوں میں کاموں میں یہ بھی ایک جملہ واجی کا ایک پرکرن ہے ہم اس میں کشان کے آندر کافی غصہ ہے پورا دیس میں کہ سرکار وعدہ کر کے اس طرح بھگ گیا تو اس لیے ہمارا وہ جو مانگ ہے اس مانگ پتروں کے لے کے ہم آگے بڑھنے کا پیسلہ کیا ہے ہم پورا دیس میں ٹیکٹر رالی کیا جید میں مہا پانچایت کیا اس وقت یا سرکار کا ناجر کچھنے کے لئے مہار اس کا ناجر معلوم نہیں ہے ناجر میں کیا پردہ پڑ گیا دیکھنے ہی پا رہا ہے